آج کا ایکسپریمنٹ ہے پیجو الیکٹک ٹرانس ڈیوسر پیجو الیکٹک پیجو متول پریسر پریسر ہم اس میں ٹرانڈیوسر لگائے ایک یہ اس پہ پریسر ڈالتے ہیں اور پھر اس کی ریڈنگ لیتے ہیں یہاں پہ ڈسپلی میں ڈسپلی یونٹ دو سو میلی بولٹ لکھا ہے اس میلی بولٹ میں ہم اس کی ریڈنگ آؤٹپٹ لیتے ہیں نوٹ کرتے ہیں یہاں سے اور پہلے اس کو جیرو سیٹ کر لیتے ہیں یہاں سے یہ ہمارے پاس جیرو سیٹ ہے اپ ٹنشیومیٹر ہے جیرو سیٹ کرنے والا اس سے کرتے ہیں اور یہ گین سیٹ سے دونوں سے ہم سیٹنگ کرتے ہیں کہ یہاں ہماری ڈسپلی پہ جیرو سیٹ ہو جائے جیرو سیٹ کرنے کے بعد ہم اس پہ پریسر پلائی کریں گے اپنے تھم سے ٹھیک ہے پہلے تھوڑا سا کم کریں گے پھر زیادہ کریں گے پھر زیادہ پھر اس سے زیادہ پھر اس سے ہو جاتا ہے ایسے کرتے کرتے ہم ایسے ریڈنگیں لے لیں گے یہ دیکھیں یہ ہے مینویل اس کا ایسے ریڈنگیں لے لیں گے اپلائیڈ پریسر ریلیٹیب لکھایا ہے لیسٹ پھر ویری لیس پھر لیس پھر لیس پھر نہیں آ رہی ہے پریسر اپلائیڈ کرنے پہ تھمب سے ٹھانڈیسٹر پہ تو ہمارے پاس کتنی بول ڈی سی آ رہی ہے اس کو ہم نوٹ کر لیں گے یہاں پہ ٹھیک ہے اب یہ کٹ کے کنیکشن دیکھتے ہیں یہ پیزیو لیکٹک ٹانڈیسٹر کیٹ ہے اس کی ہم پیرے سپلائی دیں گے اس کو یہ بلیک کو گراؤنڈ سے لگائیں گے اور ٹانڈیسٹر کے گراؤنڈ پہ یہاں پہ دیکھیں یہ لگا دیئے ایسے کنیکٹ کریں گے بس یہ کنیکٹ کرنا دیکھنا تھوڑا سا ہے باقی تو کرنا بہت آسان ہے ایزی ہے یہ پھر ریڈ بائر لگا دیں گے یہاں پہ ریڈ بائر پوزیٹیب پہ اور یہ ٹانڈیسٹر کے پوزیٹیب پہ یہ دونوں بائر لگ گئی ہیں سپلائی کی گراؤنڈ اور پوزیٹیب نیگٹیب اور پوزیٹیب ٹھیک ہے بلیک گراؤنڈ سے اور ریڈ پوزیٹیب سے لگا دیا ہم نے یہاں سینسر یہ جو لگا ہے سینسر پہ ہم نے یہ لگا دیا ہے اب ہم اس کی آؤٹ پوٹ لینی ہے تو یہاں یہ پوزیٹیب سے پوزیٹیب اس کو تو نیگٹی پوزیٹیب پوزیٹیب پوچھ نہیں ہے دسپلی کا یہ گراؤنڈ کو گراؤنڈ سے ٹھیک ہے یہ یہ لگا دیا ہے یہ آؤٹ پوٹ کے لیے ڈسپلی میٹر میں یہ تھوڑا اوپر کر کے دکھا رہا ہوں جتنا جو آپ کو کنیکشن اچھی تر نہیں دیکھ جائے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ بس دو ہی کنیکشن ہے اس کے کوئی زیادہ نہیں ہے اب ہم اس کو یہاں سے ہم نے پابر سے آن کر دیا اب یہاں سے کٹ پہ ایک آن مینز لگا اس کو آن کریں گے آن بٹن کٹ کو آن کرتے ہیں یہ ہم نے کٹ آن کر دیا ٹھیک ہے اب یہ یہاں ریڈنگ آ رہی ہے تو اس کو ہم نے جیرو پہ سیٹ کرنا ہے یہاں سے سکریو ڈرائیور سے مدد سے یہ پریسر ڈالنا ہے تھمب سے سنسر پہ پریسر ڈالنا ہے یہ دیکھو یہ ابھی کم ہو رہا ہے ٹھیک ہے ابھی یہ کم ہو رہا ہے میکسیمم دس میلی بولٹ تک ہم نے اس پہ جیرو سے دس میلی بولٹ تک اپلائی کرنا ہے پریسر اس سے زیادہ پریسر نہیں اس کو دینا دس میلی بولٹ سے زیادہ آ جائے آؤٹپٹ ٹھیک ہے ابھی یہ ابھی اس پہ ڈالتے ہیں پریسر یہ دیکھیں ریڈنگ آ گئی پھر چھوڑ دینا پھر ڈالنا ہے تھوڑا اور ابھی یہ نیگٹی پہ جا رہا ہے کبھی نہیں دیکھیں جو ریڈنگ پہلے آتی ہے ویری کرتا رہتا ہے تو ریڈنگ نوٹ کرتے رہنا اس پہ ایسے ڈالتے رہنا ہے سلائٹ پہلے ہلکا سا ڈالنا ہے پھر تھوڑا زیادہ تیز ڈالنا ہے پھر تیز ڈالنا ہے پھر تیز ڈالنا ہے ایسے بڑھ رہا ہے کم ہو رہا ہے اب یہ کر کے پتہ چلے گا یہاں بتانا تھوڑا مشکل ہے بس یہاں سمجھ لیجئے کہ اس کا ہم نے پریکٹیکل کیسے کرنا ہے سب سے ایمپورٹنٹ بات ہے کہ یہاں پہ ہم نے پریسر ڈالنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے بڑھانا ہے پھر تھوڑا تھوڑا اس کو کم کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں چاہ رہا ہے تھا اب ہم نے اب تھوڑا اور پھر اتنا آگیا تھوڑا سا اور کم کریں گے پھر کم آگیا تھوڑا اور دے دیں گے تھوڑا اور دے دیں گے تھوڑا اور دے دیں گے نیگٹیو میں چلا جاتا ہے اتنا پریسر میں ڈال نہیں رہا اس کو کہ یہ زیادہ چلا جائے تین چار تک ہی ڈال رہا ہوں تین بولٹ تک اگر ڈال جائے تو خراب ہونے کا بھی چانس ہے اس کا ٹھیک ہے تو یہ ایسا پریکٹیکل ہے پیجو الیکٹک ٹاندیوستر والا تو تو بس اس کا اتنا ہی ہے یہ سپلائی والا دیکھ لو بس یہاں سے پریسر ڈالنا ہے پریسر اپلائی کرنا ہے اور یہ ایسے ہم نے ریڈنگ نوٹ کرنی ہے بس اتنا سا ایکسپریمنٹ ہے تو زیادہ کر کے تو لیب میں پتہ چلتا ہے ویڈیو میں تو اتنی دکھایا جا سکتا ہے ٹھیک ہے یہاں سے جیرو سیٹ کرنی ہے سکریو ڈرائیبر سے تھوڑا اس کو پانچ دس منٹ اس کو آن رکھیں تو یہ پھر سیٹ ہو جاتا ہے کیسے گھما کریں یہ دونوں کو کنٹولز کو تو جیسے یہاں تو یہاں جیرو آنی چاہیے تھوڑا بہت ایرر آ جائے تو کوئی دکھت نہیں ٹھیک ہے ویڈیو کو ایک بار دو دیکھ لیجئے تو سمجھ آ جائے گا یہ ایکسپریمنٹ کیا ہے THANK YOU THANK YOU VERY MUCH